77 روپے کے اعلان کیے گئے برنوئی کے شیخوں نے شہن شہوں نے اعلان کیے خزانہ خالی تھا بے رزگاری ہے میرن کا قتل کیا گیا کوئی انصاف نہیں دیا گیا عدالتوں کے اندر انصاف نہیں مل رہا آج بھی نہیں مل رہا کہتا ہوں اقبال جرم کرتا ہوں اور کہتا ہوں انصاف دو ترازو میں بت دولو انصاف وہ ہے جو رومی کے شہر میں بھی آ کر یہ بات کے انصاف ہو رہا ہے جب انصاف ہوگا تو یہ ملک قائم اور دائم رہ گا جب انصاف نہیں ہوگا تو یہ ایوان بھی جو ہیں وہ گر جائیں گے غیرت مند لوگوں کی بستی کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں نہیں پیسہ اقومت غرض کرے گی آپ سے پیسہ نہیں ہوگا اس لیے اس شہر کے اندر اس شہر کے اندر آپ رہنے والے بنکھرموں کے باسیوں آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ملک میرا ہے یہ آپ کا ہے میں آپ میں سے ہوں آپ مشت میں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آج میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیوں خرچ کریں گے جہاں سے بھی وسائل ہوئے جہاں سے بھی میرا خون بھی بک جائے گا اس بستی کو نراز نہیں کروں گا یہ باہدہ آپ سے یہ غریبوں کی بستی ہے میر پر چتیر پڑی کے اندر ہم نے مظہر آباد میڈیکل کالی دیا اور بہت ساری ساس شکی گئی کسی نے کہا کئی باہر بیٹھے ہوئے نمبرداروں کھڑ پہنچوں سن لو میری بات ہوتلوں میں جادو دینے والوں سن لو میری بات تمہارے باپ دادا کو ہوشی تھی تمہیں کسی بھی ہوش ہے یہ واحدہ ہم نے کیا پاکستان بھی بس بانٹی نے کیا یہ شہید بھی بھی نے کیا ایکہ کر کے ہم نے کہا یہ کرنا ہے میں نے کہا میرا ساتھ دیں میں اس ریاست کے ازادی کے بیس کیمپ کو ایک سال کے اندر اندر ساری تبدیلیے نہ ہوگا نظام کو بدل کر رکھ دوں گا اور آج میں پھر یہ بات درانا چاہتا ہوں میں نے قسم کھائی تھی اگر میں رشوت کھاؤں اپنی بار بیٹی کا گوش کھاؤں بند خرمہ کے رہنے والوں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان چوروں اور ڈاکوں کو وقت کا انتظار کیجئے گا ان کٹا رومے میں کھڑا کروں گا یاد رکھنا میری بات اس لیے بہت لوٹا گیا اس ملک کو میپر کو مادر شیر کی طرح لوٹا گیا میں آپ سے ایک ہی اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کر چوروں اور ڈاکوں کو پناہ بک دو ان کو جھوتے مارو اتنے جھوتے مارو کہ وہ پاگل ہو جائیں وہ بے عیرت پاگل ہو جائیں سیاسی دلال پاگل ہو جائیں